پی ٹی اے اور ٹیلیکوم کمپنیز کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیشف سامنے آئی ہے پی ٹی اے اور ٹیلیکوم کمپنیز روزانہ پانچ ہزار نون فائلرز کے سمز بند کرنے پر متفق ہو گئے ہیں پانچ ہزار نون فائلرز کے سمز بلوک کرنے کے لسٹ ٹیلیکوم آپریٹرز کو محیابی کر دی گئی ہے اسلامباد سے رپورٹ دیکھئے ہفتے کے روز سے نون فائلرز کی روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار سمز بند کرنے کا عمل شروع ہو گا انکم ٹیکس جنرل آرڈرز کے نفاظ کے لیے ایف بی آر کی پی ٹی اے اور ٹیلیکوم آپریٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ملاقاتوں کا مقصد ٹیکس سال دو ہزار تیس کے نون فائلرز کی موبائل سمز بلوک کرنا یقینی بنانا ہے ٹیلیکوم آپریٹرز نے مینول طریقے سے سمز بلوک کرنے سے اتفاق کیا ہے ایف بی آر کے مطابق پانچ ہزار نون فائلرز کی سمز بلوک کرنے کی لسٹ ٹیلیکوم آپریٹرز کو مہیا کر دی گئی ٹیلیکوم آپریٹرز نے نون فائلرز کو سمز بلوک کرنے کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے